اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں اس چینل کے اندر اپنی پیاری پیاری ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں اپنی پیاری پیاری ماتا بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں ایک خاص اپائے جس کو کر کے آپ کسی کو بھی اپنے بھش میں کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیل سے وشی کرن جہاں چوبی سے وشی کرن آپ کیل سے کسی کو بھی اپنے بھش میں کر سکتے ہیں میں دوستو اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو کسی لڑکی سے آپ پیار کرتے ہو اور وہ لڑکی آپ سے پیار نہیں کرتی وہ آپ کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے پر آپ اس سے پیار کرتے ہو تو آپ اس وشی کرن سے اس کو اپنے بھش میں کر کے آپ جیسا کہو گے وہ ویسا ہی کرے گی جیسا آپ بولو گے ویسا ہی بولے گی اس کو کر کے آپ اس کو اپنے بھش میں کر سکتے ہو پر یہ نسکہ جتنا آسان آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی جرور یہ ہے تب ہی یہ نسکہ کام کرتا ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کیل سے وشی کرن کیسے کی جاتا ہے دوستو اگر آپس کا اگر آپ کا کوئی پریمی آپ سے دور ہو گیا ہے یا کوئی پریمی آپ جس لڑکے سے پیار کرتی ہے کوئی لڑکی ہے کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے وہ لڑکا اس سے پیار نہیں کرتا یا پھر کسی اور سے پیار کرتا ہے اور وہ لڑکی چاہتی کہ یہ مجھ سے پیار کریں میری بات مانے تو اس وشی کرن سے صرف ایسے ویقتی کے لیے ہے کیونکہ یہ وشی کرن بہت آسان اور پرباب شادی ہے اس وشی کرن سے وہ اس لڑکے کو اپنے وش میں کر سکتی ہے پھر وہ لڑکا صرف اس کی بات مانے گا جیسے وہ کہے گی ویسا کرے گا بہت آسان ویدی ہے کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کرتے کیسے ہیں آپ کو سات کیل لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین چار پانچھے سات یہ آپ کو سات کیل لینی ہے جنہیں ہم چوبے بھی بولتے ہیں اب آپ کو لینی ہے دھیان رکھنے آپ کو ایک پیپر لینا ہے اس میں بہت آسان میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پر تھوڑی سی محنت آپ کو جرور کرنی ہے اس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس پہلے آپ کو لکھنا ہے اس میں جس انسان کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو مالی جی اس کا نام ویجا ہے پورا نام آپ کو لکھنا ہے یہ بہت دھیان رکھنی ہے کیونکہ آدھی آدھورے وشی کرن ہوتے ہیں اگر آپ پورا نام نہیں لکھتے اس کے بعد آپ کو یہ وشی کرن میں آپ کے لئے ایسا لائیں کیونکہ کمنٹ بوکس میں بہت سے لوگ ماتا کا نام نہیں پتا پوچھتے رہتے ہیں تو ہم کس کا نام لکھ سکتے ہیں ہم میں کسی ماتا کا نام نہیں پتا تو اگر آپ کو ما کا نام نہیں پتا ہے تو یہاں پر راشی اپنی جو راشی ہے مالوٹ дела ہے کنیا ہے سنگ ہے جو بھی راشی آپ کی وہ آپ لکھو گیا اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو پلس کا سائن لگانا ہے راشی آپ کو دھیان سے لکھنا ہے جرور آپ کو لکھنا ہے راشی اس کے بعد آپ کو لڑکی کا مطلب کی جو کرنا چاہتا ہے مان لیجئے لڑکی ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے شیطل شیطل کماری یہ پورا نام اس کا لکھ دیا اب یہاں پر اس کی راشی لکھی جائے گی راشی لکھنا نہ بھولیں کیونکہ بینہ راشی لکھے ہوئے یہ اپنا کام نہیں کرتا جو اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ بات دھیان رکھنی ہے جو آپ کو نیچے ایک سواستک کرنیسان بھی آپ کو بنا لینا ہے اگر آپ اس میں نئی بھی بناوگے تو کوئی پریشانی نہیں ہے پر بناوگے تو اس میں اچھی بات ہے کام جلدی کرتا ہی ہے اس طریقے سے اب آپ کو اس میں کرنا کیا ہے یہ آپ کو ایک بار ہی فولڈ کرنا اس طریقے سے دوسرے بار فولڈ نہیں کرنا اس کو اس طریقے سے آپ کو اس کو ایک ہی بار فولڈ کرنا ہے اور یہ کیل اس کے اندر آپ کو لگانی ہے اس طریقے سے ساتوں کیل آپ کو اس کے اندر لگانی ہے تاکہ بندھن مجبود رہے اس طریقے سے دھیان نہ کرنا آپ کو کیل لگاتے سامنے آپ کو ساری میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک بار فولڈ کرنے کے بعد ان کیلوں کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو لگانا ہے دھیان نہ کرنی ہے ساتوں کیلوں کو اس کے اندر اس طریقے سے کرنا ہے کرنے کے بعد اس کو آپ جو جمین ہوتی ہے جمین کے اندر آدھا لگ بھگ آدھا فٹ گڑھا آپ کو کرنا ہے اور اس کو دبا دینا ہے پر یہ آپ کو خاص طور سے دھیان نہ کرنا ہے کہ اس کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہ دیکھیں اس کو کرتے ہوئے آپ کو کوئی نہ دیکھیں تب ہی یہ اوپائے کام کرے گا تو دوستو ودا میں آپ سے لیتا ہوں آپ کو اوپائے پورا ہو گیا اور ادھک جانگاری اس کے آپ نمبر سے لے سکتے ہو کمنٹ باکس میں پوچھ کر گئے اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں دوستو نمشکار اسلام علیکم